السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ہم آپ کے لئے آج ایک نیو اسٹوری لائے ہیں جس میں آپ کو ہم بتائیں گے ایک اکل مند کسان کے بارے میں کہ وہ کیسے اپنا گھر چلاتا ہے اور اس کی اکل مندی کا تو داد ہی دینا چاہے حریم خان نارد کراچی بھارت میں ہیدراباد کن سے سات میل دور کولگندہ نامی ایک شہر ہے جہاں ایک کسان اپنے کھیتوں میں بیچ پو رہا تھا صبح کا وقت تھا علاقے کا نواب سے کرتا ہوا وہاں سے گزرا کسان کو محنت سے کام کرتے ہوئے دیکھ کر نواب نے سوچا کہ کسان سے اس کی کھیریت دریافت کرنی چاہیے وہ گھوڑے سے اترا اور وہ کھیت کے کنارے پہنچ کر کسان سے پوچھا کیوں بھائی کھیتی بھاڑی میں تم اس قدر محنت کرتے ہو کتنا کچھ کما لیتے ہو اور کتنا کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں کسان نے سر اٹھایا اور نواب سے کہا فائدہ کیا جناب فصل کٹنے کے بعد اس کے چار حصے کر لیتا ہوں نواب نے پھر پوچھا اچھا تو ان چار حصوں کو کیسے خرچ کرتے ہو کسان نے جواب دیا ایک حصہ تو حکومت کے ٹیکس میں چالا جاتا ہے دوسرا حصہ کرس چکانے میں ختم ہو جاتا ہے تیسرا حصہ ادھار دیتا ہوں اور باقی چوتھا حصہ یوں ہی لوٹا دیتا ہوں نواب کو کسان کی یہ عجیب و گریب باتیں سن کر بہت تحجب ہوا حیرت سے پوچھا تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آئی صاف صاف بتا تم کرس چکاتے بھی ہو اور ادا بھی اور دیتے بھی ہو ایسا کون سا کرس ہے جو ہر فصل دینے پر ادا کرتے ہو اور پھر بھی کرس ختم ہی نہیں ہوتا اور وہ کون ہے جسے تم ہمیشہ کرس دیتے ہو اور پھر ایک چوتھائی رقم تم یوں ہی اڑا دیتے ہو کسان نے جواب دیا بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد نے ایک شاہوکار سے رقم ادھار لی تھی والد کے مرنے کے بعد اس کا سود میں ادا کرتا ہوں ایک حصہ ایک دینے میں دوسرا حصہ یہ ادا ہو جاتا ہے اور تیسرا حصہ کسی ادھار کسی کو ادھار دیتا ہوں نواب نے پوچھا کسان نے کہا یہ میں اپنے وہ لڑکوں پر خرچ کرتا ہوں تاکہ بڑھاپے میں وہ مجھ پر خرچ کریں نواب نے پوچھا اور یہ ایک حصہ فضول کیوں اڑا دیتے ہو کسان نے کہا میری ایک لڑکی بھی ہے آپ کو پتا ہے کہ آج کل کی جہیز کی بینہ شادی نہیں ہوتی اور جہیز ایک فضول رسم ہے چوتھا حصہ اس کے جہیز کے لیے رکھتا ہوں میرے نظر میں یہ رقم لوٹا دینی ہوا نواب اس کی مدلل گفتگو سے بہت متاثر ہوا اسے ایک بڑی رقم انعام دے کر اسے رقصت کیا امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی اسٹوری بہت ہی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی ہے تو پلیز ہماری کمنٹس میں جا کر کمنٹ ضرور لکھ دیجئے گا اور لائک اینڈ شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولیے